ہلو ایوری ون، ویلکم تو لرن انگلیش وید حفظہ یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی انٹرسنگ نوویلہ جس کا نام ہے گوڈ بائی میسٹر چپس اس کے ذریعے ہم میسٹر چپس کے زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گوڈ بائی میسٹر چپس کو لکھا ہے جیمز ہلٹن نے جو کہ ایک انگلیش نوویلس تھے یہ ایک نوویلہ ہے یعنی کہ نوویل کی شورٹ فارم اور گوڈ بائی میسٹر چپس کو نائنٹین تھرٹی فور میں پپلش کیا گیا تھا چلیں اب اس کی سٹوری کو پڑھتے ہیں یہ کہانی ہے ایک ریٹائر ٹیچر میسٹر چپس کی جو کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کرائے کے گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے میسٹر چپس سے جو کہ اپنی لینڈ لیڈی یعنی کہ میسٹر چپس سے چائے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں نیت آ رہی ہے میسٹر چپس میسٹر چپس میسٹر چپس کے گھر میں بہت سکون سے رہتے ہیں کیونکہ وہ بروکفلڈ سے تھوڑی ہی دوری پر ہے اور بروکفلڈ سکول کی بیل سے ہی میسٹر چپس کی زندگی چلتی ہے اس لیے وہ وہاں بہت پرسکون محسوس کرتے ہیں بروکفلڈ سکول سایہ دار ذرختوں کی چھاؤں میں کھڑی ایک الیزابیتھن دور کی بنائی ہوئی امارت ہے جس کے اردگرد اٹھاروی صدی کی اور بھی بہت ساری امارتیں موجود ہیں یہ سکول سیکنڈ رینک یعنی کہ دوسرے درجے کے سکول کے طور پر جانا جاتا تھا اس لیے میسٹر چپس یہاں پر ایزا سکول ٹیچر پڑھانے لگے میسٹر چپس میسس وکٹ کے گھر پر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ گھر کی کھڑکی سے سٹوڈنٹس کو کھیلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور وہ اکثر سٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ چائے کے لیے بلاتے ہیں جہاں پہ وہ ان کے ساتھ مختلف ٹاپکس پہ بات چیت بھی کرتے ہیں اس لیے انہیں اس میں بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے بائیس سال کی عمر میں میسٹر چپس بروکفلڈ کو جوائن کرتے ہیں اس وقت میسٹر ویدر بھی سکول کے پرنسپل ہوتے ہیں جو کہ میسٹر چپس کو ایک سنجیدہ استاد بننے کا کہتے ہیں میسس وکٹ کے گھر پر رہتے ہوئے میسٹر چپس اکثر اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں اٹھالیس سال کی ایج میں میسٹر چپس میسٹر راودن کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ سمر بریک پر جاتے ہیں جہاں پر ایک دن وہ ہائیکنگ کا سوچتے ہیں ہائیکنگ کے دوران میسٹر چپس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو کہ ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہے میسٹر چپس کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی کسی مصیبت میں ہے میسٹر چپس اس لڑکی کی طرف بھاگنے لگتے ہیں لیکن بھاگنے کے دوران میسٹر چپس کا پاؤں پتھروں میں پھنس جاتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں جب اس لڑکی کی نظر میسٹر چپس پر پڑتی ہے تو وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آ کر میسٹر چپس کو ان پتھروں میں سے نکالتی ہے اس لڑکی کا نام ہے کیتھرین بریجس جو کہ نیلی آنکھوں والی پچیس سال کی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے میسٹر چپس کو نئے دور کی لڑکیاں پسند نہیں ہوتی لیکن کیتھرین کا رویہ میسٹر چپس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک کنیکشن فیل کرنے لگ جاتے ہیں میسٹر چپس اور کیتھرین آپس میں شادی کرنے کا سوچتے ہیں اور شادی سے ایک رات پہلے کیتھرین میسٹر چپس کو گود بائی میسٹر چپس کہہ کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں بروکفیلڈ سکول کے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کیتھرین کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی نرم دل اور خوش مزاج لڑکی ہوتی ہے کیتھرین میسٹر چپس کے پرانے خیالات کو بدل دیتی ہے اور انہیں ایک نیا انسان بنا دیتی ہے لیکن چائلڈ برٹ کے دوران کیتھرین کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور یہ حادثہ مسٹر چپس کے زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے پچاس سال کی ایج میں ہی مسٹر چپس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور ان کا رویہ بدل جاتا ہے ان کا رویہ دیکھتے ہوئے بروکفیلڈ سکول کے ٹیچر اور سٹوڈنٹ انہیں بھڑے آدمی کا خطاب دے دیتے ہیں مسٹر چپس کوریڈور میں بھاگتی ہوئی ہستی مسکراتی کیتھرین کو یاد کر کے اکثر اداس ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مسٹر چپس ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب سکول کے ہیڈ ماسٹر مسٹر ویدر بی کی ریٹائرمنٹ کے بعد سنتیس سالہ نوجوان مسٹر رالسٹن سکول کے ہیڈ ماسٹر بن جاتے ہیں وہ بہت ہی سخت مزاج انسان ہوتے ہیں اور مسٹر چپس کو ریزائن کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مسٹر چپس سے ایک بہترین استاد نہیں ہے لیکن مسٹر چپس ریزائن نہیں کرتے اور مسٹر رالسٹن سکول چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مسٹر رالسٹن کے بعد مسٹر چیٹریس سکول کے نئے ہیڈ ماسٹر بن جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہوتے ہیں اور مسٹر چپس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں کام کے دوران اب مسٹر چپس اکثر بیمار رہنے لگ جاتے ہیں انہیں برونکائٹس ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹیاں کرنے لگ جاتے ہیں بیمار ہونے کی وجہ سے مسٹر چپس ریٹائرمنٹ لینے کا سوچتے ہیں اور 65 سال کی عمر میں مسٹر چپس بروکفیلڈ سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں مسٹر چپس کے ریٹائرمنٹ کے تھوڑا ہی عرصے بعد جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بروکفیلڈ سکول کے بہت سارے سٹوڈنٹس اس جنگ میں مر جاتے ہیں مسٹر چپس ان کا سن کر بہت زیادہ اداس رہنے لگ جاتے ہیں جنگ کے حالات دیکھ کر مسٹر چیٹریس جو کہ سکول کے ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ان کے بعد مسٹر چپس کو سکول کا ہیڈ ماسٹر بنا دیا جاتا ہے مسٹر چپس سکول کو بہت ہی خوبصورتی سے سنبھالتے ہیں اور اپنا پرانا وقت بھی یاد کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے پندرہ سال بعد مسٹر چپس مسیس وکٹ کے گھر پہ اپنی زندگی سکون سے گزارتے ہیں کچھ ٹائم لڑکوں کے ساتھ سپینڈ کر کے اور کچھ ٹائم اکیلے میں ڈاکٹر میریویل مسٹر چپس کو گھر میں رہنے اور اپنی زندگی آرام سے گزارنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مسٹر چپس کی طرح کی زندگی گزاریں پور سکون اور اچھی وقت کے ساتھ مسٹر چپس بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں بیماری کے دوران سکول کے کئی استاد انہیں ملنے کے لیے آتے ہیں جن میں سے ایک استاد کہتا ہے کہ اسے بہت افسوس رہے گا کہ مسٹر چپس کا کوئی بچہ نہیں ہے جس پہ مسٹر چپس کہتے ہیں کہ ان کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں بچے ہیں اور انہیں اس چیز کی بہت خوشی ہے اور اس کے بعد مسٹر چپس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہاں ختم ہوتی ہے مسٹر چپس کی کہانی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اچھا بھی لگا ہوگا یہ نوویلہ میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ